السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن الرحیم مالک ومدین یاک نابد و یاک نسکار حضرت و سامین ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت ہمیں عطا کیا ہے ہماری ساری کے ساری زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے ہماری زندگی کا ہر عمل خواب وہ جس طرح کبھی ہو اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کی بارگامے کو بلو منظور ہوگا اور اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق کام نہیں کر رہے وہ خواب کام جتنا مرضی اچھا ہو وہ اللہ رب العالمین کی بارگامے کو بلو منظور نہیں ہوگا اسی طریقے سے ہمارے عامی بسا عقاد ایسے معاملات بھی ہو جاتے ایسے کام بھی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خود ساختہ کام جوہاں وہ تیار کرنے کے ہم خود ہی ان کاموں کو تیار کر کے لوگوں کے لیے اس لگوں کے لیے بڑا اہم بنا دیتے ہیں اسی طرح سے ایک کام ایسا ہے جس کو ہمارے ہاں عام طور پر لفظ سودک کہا جاتا ہے اگر اس لفظ سودک کو ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کسی لیمویج میں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ حقیقت میں لفظ ہے سودک سودک لفظ ہے اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے ہندی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کے در میں کسی بچے کی پہ رہش ہوتی ہے یا کسی گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو ایسے گھر کو گھر میں لوگوں کو جانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو منع کر دیتے ہیں چونکہ ہم ہندووں سے نکل کر یہاں پر آئے ہم برے صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں ہماری رسم و رواج میں ہماری نسوں کے اندر یہ ہندو کی رسم و رواج ہمارے اندر آ چکی تھا آج تک کتنے سال ہو گئے ہم اسلام قبول کیے ہم مسلمان الحمدللہ ہیں ہمارے جدی پشتیم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہندووں کی رسم و رواج ہمارے ذہنوں سے ہمارے دماغ سے ہماری آدات سے ختم نہیں ہو رہی اب یہ لفظ سودک کو ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے علاقے میں ہم نے اس کو لفظ سودک کہہ کے مشہور کر دی اب ہمارے عام طور پر لفظ سودک استعمال کیا جائے لفظ سودک مسئیبت کیا ہے کیا ہے چیز کیا ہے لفظ سودک ہم ہمارے ہاتھ سے لوگ ایسے کرتے ہیں عورتوں کو منع کیا جاتا ہے کہ کسی گھر میں اگر کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عورت کو منع کر دیتے ہیں آپ رہا گھر میں نہ جائیں کیوں اس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گھر چھلے والا ہے اسی طرح سے اگر کسی گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو فودگی والے گھر میں بھی عورت کو جانے سے منع کر دیتے ہیں فر ایکزمپل پھر بعض دفعی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسی ہی ہوئے جس نے طویز پہنا ہوا پوچھے جائے بھئی کیوں منع کر رہے ہیں اس لئے اس لئے اس لئے طویز پہنا ہوا اپنے تو طویز پہنا ہی گناہ ہے یہی شرط ہے یہی غلط کام ہے اور اس غلط کام کے اوپر ہم مزید اپنی طرف سے خود ساختہ معاملات میں ہم اس چیز کو ہم بنا کر لوگوں کو ان کے گھروں میں جانے سے روکتے ہیں اچھا اگر کسی نے طویز پہنا ہوتی پھر وہ کیا کرے اس کے پاس ایجازت ہے مجھا سکتے ہیں پہلے وہ طویز اتارے طویز اتار کر گھر رکھے پھر اس گھر میں جائے واپس آ کر نہائے اور نہانے کے بعد دیت طویز پہن لے یہ اللہ جو کہاں سے آگیا یہ حکمت کہاں سے آگئی یہ دنائی کہاں سے آگئی یہ تمہارے پاس یہ کیسے روح تم نے بنا رہی ہے خود ثابتہ اپنی مرضی سے مطابق کیسے تم نے رون بنا رہی ہے اول تو یہ سودت سسٹم اسلام کے اندر ہے اسلام کے اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں کوئی تعلق نہیں یہ سودت کا وہ لفظ سودت کا بیسی کے لئے حقیقت میں اور یہ بھی ہندو یہ ہندی زبان کا لفظ ہے ہندووں کے طریقوں میں ہندووں میں یہ بدشبونیاں اس طرح کے وہموں خیالات اور ارلہ برنگے رسم اور آباد ہندووں میں موجود ہیں لیکن ان کی وجہ سے آج مسلمانوں کے ادر اتنے ہیں کہ ہم گرگر میں کسی کو منع کرو کسی سے پوچھ لو نہیں جی اس گر میں نہیں جانا وہاں بھی ہمیں منع کیا ہوا وہاں سودت کا ہے وہاں سودت کا ہے وہاں سودت کا منع کر دیتو اللہ کے بندوں یہ سوچتے کیوں نہیں پیارے پیمبر نے تو یہ ہمیں حکم دیا اگر کسی گر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو مبارک بات ان کے گر میں جانا چاہیے اگر کسی گر میں فوتگی ہو جاتی ہے کوئی موت ہو جاتی ہے اس گر میں تذیعت کے لیے جانا چاہیے ان کے سر پہ جا کر ہاتھ رکھنا چاہیے ان کو حوصلہ حقزہ ہی دینی چاہیے لیکن بجائے اس کام کے ہمیں اس کی مقاربت کرتے ہوئے اس گر میں جانے سے لوگوں کو منع کر دیا عورتوں کو منع کر دیا پھر ہماری عورتوں بھی ماشاء اللہ تو یہ سیدھی سادھی ہوتی ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں کہنے والے بھی عجیب ہیں کہنے والوں نے عجیب ہے عجیب حق حکمت جو ہے وہ پڑھا رکھی ہے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے نافر لوگ ہوتے ہیں منع کر دیتے ہیں جی سودک والا گھر ہے وہاں تم نے نہیں جانا پھر میں ایک چھوڑا سا سوال ہے آپ مجھے بتائیں اگر گھر کے اندر سودک ہوتا ہے حضرت علمہ کوئی بواہ نہیں ہے وہاں پر سودک نہیں ہے کسی کے گھر کے اندر سودک ہے اپنے گھر اگر فارک زرپل اگر یہی کام اپنے ہی گھر میں ہو جائے اپنے ہی ہاں کو بچہ پیدا ہو جائے اپنے ہی گھر میں کوئی موت واقعہ ہو جائے تو کیا پھر وہ گھر کا کیا حال کریں گے وہاں سودک نہیں ہوگی لہٰذا جو بات غلط ہے وہ ہر وقت کے لیے ہر جگہ کے لیے غلط ہے جو کام صحیح ہے وہ ہر وقت کے لیے صحیح ہے اس لیے یہ ہمارے ہاں یہ طریقے یہ سودک وارے سسٹم بنا رکھے ہیں جبکہ میرے بھائیوں اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی وجود نہیں کسی قسم کا پیارے پہنبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو منع کیا اپنی ازواج میں سے کسی کو منع کیا اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو منع کیا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو یا اپنی کسی فیملی کو کسی کو منع کیا یا کسی اور طریقے سے بھی ہمیں بتائیں کوئی دین اسلام کے اندر اگر کوئی اس کا وجود ہے تو بتائیں ہمیں وجود کوئی اس کا یہ من گھرد رسم رواج ہیں غرد رسم رواج ہیں فضولیات ہے لوگوں سے دل کرنے کے طریقے ہم نے خود بنا رکھے ہیں خود ایجاد کر رکھے ہیں ہمیں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے اللہ سے ڈھرنا چاہیے اور جو کعب کرتے ہیں وہ بھی اور جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سوچیں کہ بھئی تم نے کبھی نہیں سوچا لفظ سودک توپل تو ہے ہی کہی نہیں حقیقت میں سودک ہے اس کو سودک بنا کر ہم نے یہ ایک طریقے کا بنا رکھے ہیں میرے بھائیو اس کا کوئی وجود کسی قسم کا نہیں ہے یہ سب بدشبونیاں ہیں اسلام کے اندر بدشبونیاں نہیں ہیں یہ سب فضولیات ہیں یہ سب اپنے خیالات ہیں اپنے تصورات ہیں لوگوں کو ڈھرایا ہوتا ہے رنگ رنگی باتیں کر کے اس سے کچھ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حنیف بتا کیا ہماری زندگی تب ہی کامیاب ہوگی جب دین حنیف کے مطابق چلیں گے یہ رسم و رواج یہ فضولیات یہ فضول معاملات یہ سودک والے سسٹم یہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر اس لئے کوئی وجود نہیں ہے اس لئے یہ کچھ نہیں ہے تو اس پر عمل بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کسی ایمانوں میں قرآن سنت کو سمجھنے کی اور اس طرح کی فضول رسم و رواج سے اور جو یہ رسم و رواج بنا رہے ہیں جو یہ منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں بچنے کی تو فیقہ نایت فرمائے وَا خُدَوَانِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْمِ وَسَلَا